کہانی شروع ہوتی ہے اور ہمیں ایک کار ٹرائیور دکھائے جاتا ہے جس کی گاڑی سے ایک ہرن ٹکرا گئے تھا اس وقت تو ہرن کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ مر گئی ہوگی لیکن تھوڑی دیر بعد وہ ہرن عجیب و غریب طریقے سے مومنٹ کر کے اٹھ جاتی ہے اور اس کی آئیس نارمل بلکل بھی نہیں لگ رہی تھی اور اس کے بعد ہمیں ایک آدمی کو دکھائے جاتا ہے جو ایک بہت بڑے فارم کا مینیزر ہوتا ہے اس کا نام سیکو تھا اور کچھ ٹائم پہلے ہی اس کا ڈیواؤس ہو چکا تھا اور جس کی وجہ سے وہ اپنی چھوٹی بیٹی کا ٹھیک سے خیال بھی نہیں رکھ پاتا تھا نیکسٹ ڈے اس کی بیٹی کا برڈے ہوتا ہے اور اپنے برڈے پر اس کی بیٹی جت کرتی ہے کہ وہ اسے اس کی مدد سے ملوانے اوزان لے کر کے جائیں اور وہ اپنی بیٹی کی بات پر ایکری بھی ہو جاتا ہے اور دونوں ٹرین پکڑ گئے اوزان جانے کے لئے نکل پڑتے ہیں اور اس ٹرین میں اور بھی بہت زیادہ لوگ تھے جس میں ایک ورکنگ کلاس ہزمنٹ سینگوہ اس کے پریگننٹ وائف سونگ جونگ اور اس کے علاوہ ہائی سکول باسکٹبال ٹیم ہوتی ہے اور تب یہ کوچ کے دور اوپن ہوتا ہے اور ایک لڑکی وہاں پر آتی ہے اور جس کے پیر پر کسی کے کاٹنے کا نشان تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے موقع پر وہ لڑکی ایک زومبی میں چینج ہو جاتی ہے زومبی بنتے ہی وہ لڑکی ٹرین کے ایک اٹنڈنٹ کو کاٹ لیتی ہے اور اس کے کاٹتے ہی وہ اٹنڈنٹ بھی زومبی میں بدل جاتے ہیں بس ایسا ہوتے ہی یہ وائرس بہت تیجی سے اس ٹرین میں فیلنے لگتا ہے اور جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اور اس ٹرین میں ٹرول کرنے والے کچھ پیسنجرز ٹرین کے اس باکس کو زومبی انفیکشن ابھی تک نہیں آیا تھا اور ٹرین کی نیوز پروڈکاسٹ میں بتایا جاتا ہے کہ زومبی انفیکشن نہ صرف اس ٹرین میں بلکہ پوری کنٹری میں فیل چکا ہے اور میکسیم لوگ اس کے لپیٹ میں آ چکے ہیں اور جب یہ ٹرین کسی دوسرے سٹیشن پر جا کر رکتی ہے تو سارے پیسنجرز سٹی کی طرف بھاگتے ہیں لیکن باہر نکل کر وہ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ یہاں تو پہلے ہی وہ زومبی انفیکشن پوری طرح سے فیلا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے وہ واپس ٹرین کی طرف بھاگتے ہیں اور ٹرین میں بیٹھنے کی بھگدر میں لوگ الگ الگ ڈبوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور تو ٹرین کا ڈرائیور اس ٹرین کو اوزان کی طرف لے جانے کا سوچتا ہے کیونکہ اسے رپورٹ ملی تھی کہ کچھ بچے ہوئے شہروں میں وہ اوزان بھی ایک شہر ہے جہاں آبی تک یہ انفیکشن انٹر نہیں ہوا ہے اور سینگو اور ینگ ٹرین میں راستی میں ڈھوڑتے ہوئے باقی پیسنجر سے بھی ملتے ہیں اور یہ چھے کی چھے لوگ مل کر کے ٹرین کے آگے والے ڈبے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی ایک کوشش میں انہیں بہت ساری جومبی سے بچ کر نکلنا پڑتا ہے اور اگلے والے ڈبے میں اور بھی بہت ساری لوگ تھے جو وہاں پر سیف بیٹے تھے اور جب یہ چھے لوگ بڑی مشکل سے کسی طرح اس ڈبے تک پہنچی جاتے ہیں تو سیلفش سی او ینگ انہیں اندر آنے نہیں دیتا اور اس کا ماننا تھا کہ یہ لوگ بھی اس انفیکشن کا شکار ہو چکے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو پڑکاتا ہے اور سب پیسنجر اس کی باتوں میں آ کر کہ ان لوگوں کو اندر آنے نہیں دیتے اور اس فائٹ کے دوران سینگوہ اور انگل خود کو ان جومبیز کے آگے سیکریفائز کر دیتے ہیں تاکہ اس دوران ان چاروں کو یہ موقع مل سکے کہ وہ دروازہ کھل کر سیف باکس میں چلے جائیں اور اندر آ جانے کے بعد سی او ان چاروں لوگوں کو چیمبر میں آئیسولیٹ کرتا ہے تاکہ اگر یہ انفیکشن کا شکار ہو چکے ہو تو باقی لوگ اس انفیکشن سے بس سکیں اور دوسری طرف ان پیسنجر اس میں ایک لڑکی جو کہ کافی اپسٹ تھی کیونکہ اس کے سسٹر انگل اب ایک زومبی بن چکی تھی اور تب وہ جامبوش کر اس دور کو اوپن کر دیتی ہے اور جہاں پر انفیکٹڈ لوگ تھے اور بس ایسا ہوتے ہی وہاں پر تباہی مچ جاتی ہے اور وہ سارے جامبیز اس ربے میں گز جاتے اور بچے ہوئے کافی لوگوں کو مار ڈالتے ہیں اور بچتے ہیں صرف وہی لوگ جنہیں چیمبر میں آئیسولیٹ کیا گیا تھا اور وہ تھے سینگو سوان اور سیونگ اس کے بعد سی او اور ایک ٹرین آٹینڈنٹ خود کو باتروم میں بند کر کے اپنی جان بچا لیتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹرین کا راستہ بلوک ہو چکا ہے اور جس کی وضع یہ تھی کہ اس ٹرین پر پٹریاں بند تھی اور جیسی ٹرین اپنے سٹراب پر رکھتی ہے بچے ہوئے پیسنجرز کسی دوسری ٹرین کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں اور اسی تلاش میں وہ سب ایک دوسری سے پیچھا جاتے ہیں وہ سی او ایک با فیسے خودگزی کا دکھاوا کرتے ہیں اور وہ اپنی جان ٹرین آٹینڈنٹس کو ان جامبیز کی طرف دھکا دے کر بچاتے ہیں اور جس سے وہ آٹینڈنٹ کی بھی موت ہو جاتی ہے اور وہ سیلپس شیونگ سونگ بچ جاتا ہے اور اب یہاں پہ یونسوک ویسے تو بچ گیا تھا لیکن اسے ایک زومبی نے کٹ لیا تھا اور ڈیفینیٹلی وہ خود بھی اب ایک زومبی بن چکا تھا اور وہ بچے ہوئے ان لوگوں پہ اٹیک کر دیتا ہے سیکو جومبی یونسوک سے لڑتا ہے لیکن اس فائٹ میں یونسوک اسے کٹ لیتا ہے اور سیکو یہاں پہ یہ سمجھ چکا تھا کہ اب زومبی نے اسے کٹ لیا تھا تو وہ بھی جامبی میں بدلنے والا ہے اور یہ سوچ کر وہ اپنی بیٹی اور شیاؤں کو انجن والی روم میں بند کر دیتا ہے اور جانے سے پہلے وہ اپنی بیٹی سے اپنی لائف کے لاز شبد کہتا ہے اب سیگو کو جامبی بند چکا تھا تو جیسے ہی وہ فول جامبی بنتا ہے وہ ٹرین سے کوچ جاتا ہے اور یہاں پہ سیگو کافی اموشنل ہو جاتا ہے اور وہ مرتے ہوئے بھی ان مومنٹس کو یاد کرتا ہے جب اس کی بیٹی بلکل چھوٹی سی تھی اور اس نے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھایا تھا اور پھر ٹرین فائنلی اوزان پہنچ جاتی ہے اور تب دو لوگ سوان اور سیونگ ٹرین سے اترتے ہیں اور یہ دونوں ہی تھے جو اس ٹرین میں سروائف کر پائے تھے اور اب یہ دونوں کچھ آگے کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ کچھ شولجرز تھے چونکہ اس بوجر کو ان جامبی سے ڈیفرنٹ کر رہے تھے اور تب ہی وہ شولجرز ان دونوں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ لوگ بھی جامبی ہیں اور وہ ان کو شوٹ کرنے ہی والے ہوتے ہیں کہ تب ہی انہیں سوانگ کی سوانگ کی آواز سنائی دیتی ہے جسے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جامبی نہیں بلکہ ریال ہیومنز ہیں اور سوانگ وہی سوانگ گا رہی تھی جو وہ ہمیشہ سے اپنے فادر کے لیے گانا چاہتی تھی اور لیکن آج وہ اپنے فادر کی دیت کے بعد ان کو یاد کر کے یہ گانا گا رہی ہوتی ہے اور یہی پہ یہ پیاری سی مووی کا اینڈ بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو ہمارا یہ ایکسپلینیشن کیسا لگا ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل پر اگر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا سپورٹ ضرور کریں تھانکس فور آجنگ